بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھک بازوں بحروپیوں لٹیروں اور فرادیوں سے بھی بچ کر رہیں ناظرین الحیات گروپ آف کمپنیز کے رینٹل ویڈراول بند ہوئے ہیں لوگ چیخو پکار کر رہے ہیں اور اب تو کچھ دیگر کمپنیز کے جو خفیہ ٹاؤٹ ہیں وہ بھی لوگوں کو آگے ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ الحیات کو چھوڑیں تو فلاں جگہ پہ انویسمنٹ کریں مجھے بہت سے لوگ کالز کرتے ہیں وائس نوٹ کرتے ہیں تو میں ان کو آگے سے ایک ہی بات کہتا ہوں کہ اگر آپ واقعی حقیقی معنوں میں الحیات گروپ آف کمپنیز کے انویسٹرز ہیں تو آپ مجھے کائنڈی ویڈیو بیان بیجیں تاں کہ میں آپ کا ویڈیو پیغام چلاؤں اور لوگوں کو بتا سکوں ایک تو اس ٹاپک کے اوپر بات کروں گا کہ جو ٹاؤٹ مختلف کمپنیز کے جو مختلف گروپوں میں مختلف جگہ پر وویلہ کر رہے ہیں مجھے بھی اپروچ کر رہے ہیں اور میرے جب آگے سے سوالات ہوتے ہیں تو وہ کال کر کے بھاگ جاتے ہیں کال کاٹ کے بھاگ جاتے ہیں بہت سی چیزیں ہیں وہ بتاؤں گا آئی ایس ایم آڈ گروپ آف کمپنیز کے مالک شوکت اللہ مربط کی اپ ڈیٹ کیا ہے مقدمہ بھی ایک نیا درج ہو چکے ہے اس حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا آئی ایس ایم آڈ گروپ آف کمپنیز کے حوالے سے کل مجھے ایک خاتون کی کال آئی اور نام میں نے خاتون سے پوچھا نہیں کہ اس کا نام کیا ہے تو اس نے کہا جی کہ میں آپ سے ایک درخواست کروں گی کہ آپ خدا رہا آپ آئی ایس ایم آڈ کے جو انویسٹرز ہیں ان کو یہ کہیں کہ وہ مقدمات درج نہ کروائیں کیونکہ اگر مقدمات درج ہوں گے تو شوکت اللہ مربط باہر نہیں آئے گا اور اگر مقدمات درج نہیں ہوتے تو شوکت اللہ مربط جیل سے باہر آتا ہے تو وہ لوگوں کے ساتھ ایک نیا ایگریمنٹ کرے گا تو لوگوں کو ان کی جمع پوجی سے محروم نہیں کرے گا ان کو پیسے واپس ضرور دے گا تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھیں جب ایک انسان کسٹڈی میں ہوتا ہے تو وہ آزاد ہونے کے لیے ترہ ترہ کے ہیلے کرتا ہے ترہ ترہ کے بہانے کرتا ہے ترہ ترہ کا زور لگاتا ہے کہ کسی طرح سے اس کی جو آزادی چھنی گئی ہے وہ غلامی کی زندگی سے دوبارہ آزاد ہو تو شوکت اللہ مربط ابھی تو وعدے وعید کرے گا آپ کو بڑے بڑے دعوے بھی کرے گا لیکن اس پہ وہ آپ کو پیسے جب تک مقدمات درج ہیں تو شوکت اللہ مربط کے گرد گیرہ تنگ ہے اس خاتون نے کہا جی دیکھیں اگر وہ جیل میں رہے گا تو اس کے پیچھے آنے والا تو کوئی ہے نہیں تو ہماری ایمانڈ کیسے ریکاور ہوگی کیونکہ اس خاتون نے مختلف کمپنیز کا بھی حوالہ دیا اور کہا جی کہ یہاں پہ صدیوں لگ جاتے ہیں سالہ سال لوگ کے چہریوں میں ظلیل ہوتے ہیں نو ایسی بات ہے کیونکہ ہمارا جوڈیشری نظام یہ ایسا ہے ہمارا بیکاؤ نظام ہے یہاں پہ ہم کسی کو کیا امید رکھیں کیا انصاف کی توقع رکھیں یہاں پہ اگر لور کورٹ سزائے موت دیتی ہے تو ہائی کورٹ اس کو عمر قید میں کنورٹ کر دیتی ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس عمر قید کو بری کر دیتی ہے یہ تو نظام چلتا ہوا آ رہا ہے لیکن بات تھی کہ آئی ایس ایم آڈ کے انویسٹرز کیا کریں اب دیکھیں آئی ایس ایم آڈ کے انویسٹرز جب تک مقدمات کا اندراج نہیں کریں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ آئی ایس ایم آڈ کے انویسٹرز کو ان کی جمع پونجی واپس ملے گی کراچی کمپنی میں بھی شوکت اللہ مربط کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے اور آج کیونکہ دو اپریل تھی تو ایکزٹ کنٹرول لسٹ یعنی کہ ایسی ال سے نام نکلوانے کی درخواست کے اوپر شوکت اللہ مربط نے جو درخواست اسلام آدھ ہائی کورڈ میں دائر کی تھی اس کے اوپر سماعت ہونی تھی آج سپریم آہ اسلام آدھ ہائی کورڈ کے موزز جسس بابر ستار نے جب سماعت شروع کی تو شوکت اللہ مربط کی جانب سے ان کے وکیل پیشوئے اور انہوں نے کہا جی کہ ہم ارجرم چاہتے ہیں ہم اس کیس میں آہ مزید ہمیں جو ہے وقت دیا جائے کیونکہ دوسری جانب سے بھی لوگ پیش ہوئے تھے جو بھی جن سے جواب طلب کیا گیا تھا تو آج جو پٹیشنر ہے یعنی کہ درخواست گزار کے وکیل کے جانب سے ایڈجرن مانگنے کی بنیاد پر کیس کی جو سماعت ہے وہ جون تک ملتوی کر دی ہے اب یہاں بھی مزید آگے کیا ہونا ہے وہ آپ کو بتانا میرا مقصد ہے دیکھیں ناظرین کہ دنیا میں کوئی ایسا بزنس نہیں ہے کہ جو آپ کو اتنے بڑے منافع دے سکے لیکن شوکت اللہ مروت کا دعویٰ تھا اور ہم نے اس سے قبل بھی آپ کو آگاہ کر دیا تھا اب یہاں بھی صورت حال یہ ہے کہ شوکت اللہ مروت کے خلاف مقدمات تو درج ہو رہے ہیں اب جس طرح میں نے اس خاتون کا ذکر کیا کہ وہ کہتی ہے کہ آپ جو انویسٹرز ہیں ان کو کہیں کہ خدا رہا شوکت اللہ مروت کے خلاف مقدمات درج نہ کرویں اگر وہ شوکت اللہ مروت کے خلاف مقدمات درج نہیں کروائیں گے تو ان پیسوں کا زمہ کون لے گیا کیونکہ شوکت اللہ مروت نے اب ان کی دبئی میں بھی کوئی تین ایجنٹ کام کریں وہاں بھی لوگوں سے انویسٹمنٹ اٹھائی جا رہی ہے وہاں بھی کچھ ہداروں نے حرکت کرنا شروع کر دی ہے اس حوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اب آئی ایس ایم آٹ کے جو مالک ہیں شوکت اللہ مروت ان کے خلاف مقدمات تو درج ہوں گے اور وہ اسی بنیاد پر باہر آئیں گے جب وہ لوگوں کا سرمایہ ان کو واپس دیں گے پور یو ریل ٹریڈرز کے جو مالک ہیں ساجد حسین ان کو آئندہ ہفتے تلبیہ کا دوبارہ سمن جاری کیا گیا یعنی کہ عید کے بعد کا تلبیہ کا سمن جاری کیا گیا کہ وہ جو ہے پیش اور ایف ای اینڈی کرپشن سرکل کے سامنے کیونکہ فور یو ریل ٹریڈرز کی جو مالک ہیں ساجد حسین ان کو جو ایف ای اینڈی کرپشن سرکل کی جانے سے نوٹس ملا تھا وہ پیش نہیں ہویا اب دوبارہ ان کو نوٹس بھیجا گیا ہے کہ وہ دوبارہ پیش ہو ان دا مین ٹائم فور یو ریل ٹریڈرز جو بینک میں ٹرانزیکشنز کرتے ہیں ان کا ریکارڈ بھی ایف ای اینڈی کرپشن سرکل کے پاس آ چکا ہے اور اب انقریب آپ دیکھئے گا کہ فور یو ریل ٹریڈرز کو یہ حوالے سے سیکیورڈی کچینج کمیشن آف پاکستان بھی ایک تم بھی جاری کرے گا عوام کو کہ فور یو ریل ٹریڈرز ای سی سی پی میں ریجسٹر ضرور ہے لیکن جس کے پاس کوئی ایسا لیسنس نہیں ہے کہ یہ لوگوں سے انویسمنٹ اٹھا سکے دیکھیں فور یو ریل ٹریڈرز کے جو مالک ہیں ساجد حسین ان کے جو ٹاؤٹ ہیں جو مختلف گروپ میں میسجز کرتے ہیں وائس نوٹ کرتے ہیں میرے متعلق تو ان کو کھلی چھوٹ ہے ساجد حسین اگر واقعی سچا بزنسمن ہے ساجد حسین اگر واقعی اس بزنس سے اتنا ریونیو جنریٹ کر سکتا ہے تو آج ہے ہمارے اوپن چیلنج کے جواب اوپن چیلنج ہم دیتے ہیں اس کو ہمارے سوالات ہیں اس کے جوابات ہیں جو سچا ہوا جو جھوٹا ہوا سامنے آجے گا کیونکہ فور یو ریل ٹریڈرز انقریب سکیم کرنے والی ہے یہ تو تھی اس کی اپ ڈیٹ پھر الصفہ گروپ کا آپ دیکھ لیں جس میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہاپش شہزاد اور ملک توکیر آوان ان کے درمیان سر جنگ ہوئی دونوں نے ایک دوسر کے گہربان پکڑے ہیں اب ڈاکٹر اسکر جو ہے وہ ملک توکیر آوان کے ساتھ مل کر پاکستانی عوام کو لوٹ رہا ہے کیونکہ الصفہ گروپ کے پاس ان کو کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہے ان کو کوئی فیزیکل بزنس نہیں ہے صرف منی روٹیشن کر رہے ہیں اس سے پہلے آپ دیکھنے ملک توکیر آوان نے کیونکہ مجھے تو ہر جگہ سے بلوک کیا ہے میں نے اس کو میسجز بھی کیے کہ بھئی آپ اپنا موقف دے ہم اس موقف کو چلائیں گے لیکن انہوں نے کیونکہ بلوک کیا ہوا ہے تو شاید اگر ان کو ہوش آ جائے تو وہ وہ آپ کو معلوم ہے کہ شالی مار تھانے میں فراڈ کے مقدمے میں ملک توکیر آوان گرفتار بھی ہوا تھا تو آپ دیکھنے کے ایک وہ شخص جس نے آلریڈی فراڈ کیا ہے وہ جو گرفتار ہوا تھا وہ آپ لوگوں کو کس طرح ان کا سرمایہ ان کو واپس کرے گا کس طرح ان کے سرمایہ 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 کے اوپر ان کو پرافٹ دے گا کیونکہ ملک توکیر آوان نے فراڈ کرنا ہے وہ پہلے بھی فراڈ ہی تھا تو دوبارہ وہ فراڈ کرے گا اس لئے تو حافظ شہزاد اس کے سے علیدہ ہوا ہے الحیات گروپ آف کمپنیز کے بہت سے انویسٹرز مجھے کال کرتے ہیں کہ آپ کرینڈی ایک وی لاک کریں ہمیں رینٹ نہیں مل رہا جہنزے والم افطار پارٹییں دے رہا ہے جہنزے والم نئے سے نیا پروجیکٹ لا رہا ہے لیکن وہ ہمیں رینٹ نہیں دے رہا تو مجھے جو انویسٹر کال کرتا ہے میں نے کہا جی اس سے پہلے بھی میرے سے جو ہے مجھے استعمال کیا گیا میں نے لوگوں کو کہنے کے اوپر وی لاک تو کر دیا بعد میں مجھے معلوم گا کہ آپ کو رینٹ مل چکا ہے اگر آپ الحیات گروپ آف کمپنیز کے انویسٹر ہیں تو آپ ہمیں اپنے حوالے سے بتائیں کہ آپ کا یہ آئی ڈی نمبر ہے اتنی آپ کی انویسٹمنٹ ہے یہ آپ کا ٹاپ لیڈر ہے تو آپ ویڈیو بھیان بیجیں گے تو میں آپ کے حق میں پروگرام کروں گا اور آپ کی عواز بنو گا کیونکہ اس طرح لوگ استعمال کرتے ہیں لوگوں کا لوگوں کا سرمایہ ہوتا نہیں ہے صرف وہ کمپنی کو خراب کرنے کے لیے اب جو میں آپ کو ایک آخری لائن دینے لگوں یہ لائن آپ نے پلے بانھ لیں اور طائر نصیر یہ دعویٰ کرتا ہے جس دن آپ نے یہ کام کرنا شروع کر دیا تو کمیشن ایجنٹوں کی جو گردن ہے وہ یہاں سے پکڑی جائے گی آپ نے کرنا کیا الہیات کی میں کوئی اگزیمپل دیتا ہوں جن جن لوگوں نے سرمایہ لگایا ہے الہیات گروپ آف کمپنیز میں وہ یہ کریں کہ جو بڑے بڑے کمیشن ایجنٹ ہے بڑے بڑے جو نوصر باز ہیں اب میں آپ کو نام کیا لوں آپ دیکھ لیں آہ زاہد رانہ ہے وقاس ہے آہ عزر حسین ہے جمال خان ہے سمیر جدون ہے دیگر اور جتے بھی ان کے بڑے بڑے نوصر باز ہیں اب آپ کو اگر رینٹ نہیں مل رہا تو آپ نے کرنا گیا آسان سا حال لائی ہے عزمہ کے دیکھ لیں آپ میری بات اور آپ کو خود اس کا ریزلٹ ملے گا جتنی بھی کمپنیز ہیں اس حوالے سے بتا رہو ان کے جو بڑے بڑے کمیشن ایجنٹ ہیں آپ ان کو نومینٹ کریں اپنی درخواست میں اور درخواست آپ یہ لکھیں تھانے کے ایس اے چو کے نام جہاں پہ آپ رہتے ہیں کہ بخدمت جناب ایس اے اس کمپنی میں اس کمیشن ایجنٹ اس کمیشن ایجنٹ کا نام لکھیں کہ تھرو انویسمنٹ کی تھی اور اس کمیشن ایجنٹ نے ہمیں بتایا تھا کہ آپ کو مہانہ رینٹ بھی ملے گا مہانہ پرافٹ بھی ملے گا اب نہ تو مجھے رینٹ مل رہا ہے نہ مجھے پرافٹ مل رہا ہے اور مجھے کوئی یقین ہے کہ میرا سرمایہ اس کمیشن ایجنٹ نے اس کمپنی کے مالک کے ساتھ مل کر کھا لیا تو لہذا ان کے خلاف مقدمہ در یہ درخواست دیں تاہر نزیر کا دعویہ ہے وہ کمیشن ایجنٹ چیخے بھی مارے گا اور آپ کا سرمایہ آپ کو واپس بھی ملے گا الہیات گروپ آف کمپنی کے خلاف آپ یہ اقدام اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو معلوم ہو جائے گا آئی ایس ایم آڈ گروپ کے خلاف آپ یہ بلا سٹیپ اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو معلوم ہو جائے گا فور یوریل ٹریڈرز کے خلاف سمار گروپ آف کمپنی کے خلاف دیگر اور کیش ورد کے خلاف آپ ان لوگوں کے خلاف یہ کر کے دیکھیں تاہر نزیر دعویہ کرتا ہے اگر یہی کمیشن ایجنٹ آپ کے قدموں میں نہ گھڑ گھڑائے تو آپ میرا نام بدلا دیجئے گا آپ ان کو صرف یہاں سے ایک دفعہ پکڑنے سے ہی ان کی چیخوں کی آوازیں آپ خود سنیں گے اگلے پروگرام تک لیں مزمان تاہر نزیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ